میں ہوں شاہد کازمی پاکستان کو اپنا کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو بلوگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کازمی جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ چیرمن سینٹ آف پاکستان کے انتخاب کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ اس وقت باقی تھا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے چناؤ کا تھا اور اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپرز پارٹی کے درمیان ایک محاذ آرائی کی اسی کیفیت بھی پہلے ہی جاری تھی اور اس حوالے سے اطلاعات یہ تھی کہ جو معاہدہ تیپ آیا تھا پی ڈی ایم الائنس کے فورم سے اس میں یہی تیپ آیا تھا کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن کا عوضہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیا جائے گا لیکن اس حوالے سے پاکستان پیپرز پارٹی جو پچھلے کچھ عرصے میں اپنی اپوزیشن کے فورم سے ہٹ کے اپنی سیاست کرنا شروع ہو چکی ہے انہوں نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا تھا کہ کیونکہ سید جوسف رضا گلانی صاحب کی ایک اپسیٹ جیت ہوئی ہے اور وہ سینٹ میں پہنچ چکے ہیں اس لیے وہ سب سے سینئر سیاست دان ہیں تو لیڈر آف دی اپوزیشن کا عوضہ ان کا حق بنتا ہے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جاتے رہے بلاول بٹو زرداری ہوں یا مریم نواز شریف صاحبہ ہوں لاؤر کے خاندان کے تانے ہوں یا دوسرے سیلیکٹڈ کی تیاری کے تانے ہوں دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف صفحہ آ رہا ہمیں نظر آتی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں اور آج جو لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے سے جو اہم ترین ڈیویلپمنٹ ہوئی اس سے یہ اختلافات مزید کھل کے سامنے آ چکے ہیں کہ سید جوسف رضا گیلانی صاحب کا لیڈر آف دی اپوزیشن کا ویڈ افیکٹ فرام چھبیس مارچ دوہزار اکیس ایک نوٹفیکیشن سامنے آیا ہے یہ سینٹ سیکریٹریٹ کی طرف سے یہ نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور اس نوٹفیکیشن کے مطابق سید جوسف رضا گیلانی کو لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کے اندر مان لیا گیا ہے اور بنا دیا گیا ہے اس کا پسے منظر کیا ہے اس کا پسے منظر یہ ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی کے ایک وفت نے ملاقات کی آج چیئرمن سینٹ جو ہیں صادق سنجرانی صاحب شیری رحمان صاحبہ کی قیادت کے اندر اور اس وفت نے ایک درخواست وہاں پہ چیئرمن سینٹ کو دی جس پہ تیس ارکان کے دستخط تھے تیس ارکان کے دستخط شدہ اپلیکیشن جو چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی صاحب کو دی گئی اس میں استعداء کی گئی تھی کہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا نوٹفیکیشن بطور اپوزیشن لیڈر سینٹ کی اندر جاری کیا جائے یہاں پہ یوسف رضا گیلانی بھی موجود تھے شیری رحمان صاحبہ موجودی ربینہ خالد صاحبہ اس میں موجود تھی اور یہاں پہ اہم بات ہے سافیوں نے جب یوسف رضا گیلانی صاحب سے اس بارے میں جاننا چاہا تو وہ اس بارے میں لا علم نظر آئے کہ کتنے ووٹرز یا کتنے ارکین کے دستخط ہیں سینٹ کے ارکین کے دستخط ہیں اپلیکیشن کے اوپر اس حوالے سے تمام طرز ذمہ داری نبائی وہ شیری رحمان صاحبہ نے نبائی یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپرز پارٹی کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کی واضح جلک اس طرح نظر آئی کہ اس اپلیکیشن کے اوپر 21 پیپرز پارٹی کے ارکین دو اے این پی اور ایک جماعت اسلامی کے ممبر کے دستخط تھے یعنی جماعت اسلامی نے اس وقت پاکستان پیپرز پارٹی کا ساتھ دیا ہے جو پچھلے دنوں بلاول اور سراج الاغ صاحب کی ملاقات ہوئی اس سے بھی یہ تاثر ملنا شروع ہو گیا تھا کہ جماعت اسلامی یقینی طور پہ پاکستان پیپرز پارٹی کی حمایت کرے گی اس کے علاوہ دو فاتح کے ارکین سینٹ اور دلاور خان جو آزاد رکن ہیں سینٹ کے ان کے چار ممران نے بھی اس اپلیکیشن اس ترخواست کے ذریعے حمایت کی سید یوسف رضا گلانی صاحب کے سینٹ کے اندر لیڈر آف دی اوپوزیشن بننے کے حوالے سے یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کاروائی کے بعد اس پورے قضیے کے بعد پی ڈی ایم اتحاد اپنی مطاب مرتا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں وہاں ہو سکتا ہے ہم یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان ڈیموکریٹر مومنٹ کا یہ جو آلائنس بنا ہوا ہے اپوزیشن کا یہ صرف نام کی حد تک رہ جائے کاغذوں کی حد تک رہ جائے اور اس میں حقیقی معنیوں میں اس خوبارے سے اگر ہم یہ کہیں کہ ہوا نکل چکی ہے تو بلکل بے جا نہ ہوگا یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سینٹر دلاور خان جو ہیں وہ خیبر پختنخواہ اور بلوچستان سے آزاد سینٹر اکین جو منتخب ہوئے ہیں ان کا ایک پارلیمانی گروپ بنانے جا رہے ہیں اور خبروں کے مطابق اس گروپ کا نام پارلیمانی انڈیپنڈنٹ گروپ رکھنے کی شنید ہے اور اس حوالے سے خبریں بھی زیرگردش ہیں وہ اس گروپ کو آزادانہ حیثیت سے ایک پریشر گروپ کے طور پر لے کے چل سکتے ہیں اس حوالے سے پی ڈی ایم کے فورم کا اگر ہم جائزہ لیں تو پچھلے کچھ عرصے میں جیسے زرداری صاحب نے میاں صاحب کے پاکستان واپسی کے حوالے سے زور دیا پی ڈی ایم کے جلاس کے اندر اسی وقت یہ خبریں زیرگردش تھیں کہ یہ اتحاد ختم ہونے کے قریب ہے اور اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور اس کاروائی تازہ ترین کے بعد یقینی طور پر پی ڈی ایم الائنس جو ہے وہ بے وقت ہو چکا ہے اور اس کے کسی قسم کی کوئی اہمیت اس وقت باقی ہمیں نظر نہیں آتی پاکستان پیپرز پارٹی کے حوالے سے یہ خبریں زیرگردش تھیں کہ ایک صوبے کی حکومت اس کے پاس ہے اور وہ حکومت کیسے وہ ختم کر سکتی ہے لیکن جو سب سے اہم ڈیویلپمنٹ اس حوالے سے یہ تھی کہ پاکستان پیپرز پارٹی کے معاملات مرکز کے اندر سیٹل ہو رہے ہیں جی ہاں پاکستان پیپرز پارٹی کے معاملات مرکز کے اندر سیٹل اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے زور یہ رہا ہے اور اس بات کی وہ متقاضی رہی ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک پارلیمانی فورس کے طور پر کام کیا جائے وہ کسی بھی طور پر وہ اسطیفوں کی روایت پر نہیں چلنا چاہتے جبکہ مولانا فضل الرحمن صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس کیونکہ کھونے کو کچھ ہے نہیں مولانا فضل الرحمن کی آپ اگر صورتحال کا جائزہ لیجئے تو مکمل طور پر فاتہ سے بلوچستان سے کے پی کے اسمبلی سے مکمل طور پر حکومتی معاملات سے آؤٹ ہو چکے ہیں اسی طرح یہی صورتحال پاکستان مسلم لیگ نواز کو درپیش ہے کہ پچھلے دنوں جو صورتحال پنجاب کے اندر تھی کوئی شنید یہی تھی کہ وزریالہ کی تبدیلی کے امکانات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز وہاں پہ اہمیت تک تیار کرتی جاری تھی لیکن پھر معاملات وہاں پہ اس وقت تھنڈے ہو چکے ہیں گرد بیٹھ چکی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر بھی عثمان بزدار صاحب کہیں پہ نہیں جا رہے اس طرح جو معاملات کی ڈویلپمنٹ ہوئی ہے پنجاب کے اندر نون لیگ بزاتے خود بیک فوٹ پہ جا چکی ہے نون لیگ کے پاس اس وقت تمام صوبوں کے اندر یا وفاق کے اندر کچھ کھونے کو نہیں ہے اس لئے اس کا زور بھی رہا ہے استفعہ دینے کے اوپر جبکہ آصف علی زرداری اور پاکستان پیپرز پارٹی کو واضح طور پر ایک پیغام دیا جا چکا ہے کہ آپ اپنی مہاز آرائی کی سیاست سے پیچھے ہو جائیں اور یقینی طور پر جو لیڈر آف دی اوپوزیشن کا ابھی یہ عوضہ ملا ہے بغیر کسی محنت کے یا اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تمام پی ڈی ایم الائن سے ایک طرف کھڑا ہے اور صرف پیپرز پارٹی نے جماعت اسلامی اور ازاد عراقین کے ساتھ مل کے لیڈر آف دی اوپوزیشن کا عوضہ حاصل کر لی ہے یہ اپنی طور پر بہت اپنی جگہ پر بہت اہم ڈیویلپمنٹ ہے اور ایک ایسی ڈیویلپمنٹ ہے جس کے ساتھ ہی یہ تاثر مزید تقویت پانا شروع ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی مقام پہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر پاکستان پیپرز پارٹی کے معاملات تیہ ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے شنید جائی ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان پیپرز پارٹی اپنا محقف سختی کے بجائے نرمی کی طرف لے جاتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی آصف علی زرداری صاحب کا بیان یا ہو یا پاکستان پیپرز پارٹی کے دیگر رانماؤں کی پریس کانفرنسز ہوں جس میں وہ بار بار یہ اندیا دیتے رہے ہیں کہ وہ ایک پی ڈی ایم کی اہم اتحادی جماعت ہیں اور پاکستان پیپرز پارٹی یقینی طور پہ یوسف رزا گلانی صاحب کے سینٹ میں پہنچنے کے بعد ایک فرنٹ فوٹ پہ آ کے کھیلنا شروع ہو چکی ہے اور اس موقع پہ وہ کسی قسم کی نہ تو اسٹیبلشمنٹ سے محاذ آ رہی چاہتے ہیں نہ کسی بھی طرح سے کسی بھی فریق کے ساتھ وہ محاذ آ رہی کی کیفیت میں جانا چاہتے ہیں جس میں سرہ سر نقصان اپنا ہو پیپرز پارٹی کے اندر ایک تاثر مزید تقویت ان کے عراقین کے اندر یہ پاتا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن ہو یا نواز لیگ ہو یا دیگر پی ڈی ایم الائنس کی جماعتیں ہو ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے جبکہ اس الائنس کے اندر اگر پی ڈی ایم کے فورم سے پی ڈی ایم کی پالیسیز کے ساتھ اتفاق پاکستان پیپرز پارٹی کرتی ہے تو یکسر اور مکمل طور پر نقصان صرف اور صرف پاکستان پیپرز پارٹی کا ہے صوبے کی حکومت جائے گی سینٹ کے اندر ان کی ٹھیک تھاک نمائندگی ہے اس سے ہاتھ دونا پڑے گا اب لیڈر آف دی اپوزیشن کا عوضہ پاکستان پیپرز پارٹی کے پاس سینٹ میں آ چکا ہے اس سے ہاتھ دونا پڑے گا اس کے علاوہ دیگر ایسی ایم ڈیویلپمنٹ جو مستقبل قریب میں ہونے جا رہی ہیں اس سے بھی پاکستان پیپرز پارٹی بطور فری کے باہر ہو سکتی تھی جس کے بعد یہ تاثر تقویت پکڑنا شروع ہوا بلاول بٹو زرداری اور آصف زرداری نے پھر ایک ون لائنر ایسا لیا کہ وہ کسی قسم کی کشم کش کے بغیر آگے بڑھنے پہ تیار اور مائل نظر آتے ہیں اور اس وقت عملا پاکستان پیپرز پارٹی پی ڈی ایم سے علیدہ ہو چکی ہے عملا پاکستان پیپرز پارٹی نے اپنی جدوجہد کا راستہ علاق بنا دیا ہے اور لاہور کے اندر ہونے والے ایک اجلاس کی کاروائی میں نون لی کی جو قیادت شاکی نظر آتی ہے پاکستان پیپرز پارٹی سے اور یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ مستقبل کی جو جدوجہد ہے وہ پاکستان پیپرز پارٹی کے بغیر کی جائے گی تو اس حوالے سے کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی کہ پی ڈی ایم الائنس اس وقت حکومت کو کسی قسم کا ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور یقینی طور پہ پاکستان پیپرز پارٹی تمام پرس اپنی انجوائے کرے گی اس مدت حکومت کے اندر سندھ حکومت بھی اور اب لیڈر آف دی اپوزیشن کی پرس این پریولیجز تمام انجوائے کرے گی اور کسی قسم کی محاذ آرائی میں مستقبل قریب میں بھی پاکستان پیپرز پارٹی جانے سے یقینی طور پر گھریز کرے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو بلوگ اچھا لگے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اللہ حافظ